اسلام علیکم دوستو آج دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جانوار کے دودھ سے مہک آتی ہے بدبو آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دودھ سے بدبو آتی ہے اس لیے خریدنا چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کو شکایتیں کرتے ہیں یا آپ خود استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے مہک آتی ہے عجیب سی سمیل آتی ہے اور آپ کو اس کی چائے بنانا اچھی نہیں لگتی اس کی دہی اچھی نہیں لگتی اس کی لسی اچھی نہیں لگتی اور اس کے مکھن سے بدبو آتی ہے تو ایسی صورت میں آج جو میں آپ کو فرمولہ بتانے جا رہا ہوں زبط دس قسم کا فرمولہ ہے اور وہ تقریباً آٹھ دس قسم کی بیماریوں پر کام کر جاتا ہے جیسے کہ آپ کے جانوار کو کرمائیں ان پر بھی کام کرے گا اگر آپ کے جانوار کے دور سے بدبو آ رہی ہے اس سے بھی کام کرے گا اگر آپ کے جانوار کو بھوک نہیں لگ دی اس پر بھی کام کرے گا اور بھی اس کے بے شمار فائد ہیں اور میں آپ کو آج بنایا نسخہ بتاؤں گا جو آپ نے جا کر لے لینا ہے اور جانوار کو دینا شروع کر دینا ہے چار دن کا یہ نسخہ ہے اور چار دن کے اندر اگر آپ کے جانوار کے دودھ سے مہک بدبو آ رہی ہے تو وہ پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ آپ کے جانوار کی بدبو ختم ہو جائے گی اگر اس کے دودھ سے چھچڑے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو مستائٹس ہے اس کو پہلا ہے تو بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے بہت ہی زبردست فارمولہ ہے وہ اس سے شیئر کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور نوٹفکیشن آن کر لینا ہے تاکہ اگلی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے جو ہمارے چھوٹے کسان فارمر بھائی ہیں جنہوں نے ایک دو تین چار یا پانچ گئیں تک رکھی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ان کو گاہی ملتی رہے ان کو یہ چھوٹے چھوٹے مسرحل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اپنے پیسے کا ضیا کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد بھی حاصل نہیں ہو پاتا ہے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں دوائیں استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو وہ چیز نہیں مل پاتی ہے جس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر آتا ہے پیسے لے کے چل جاتا ہے لیکن علاج نہیں ہو پاتا ہے یہ ہم نے خود اپنے فارم پہ ایسا کئی بار ازمایا ہے ڈاکٹروں پہ فیسے بری ہیں لیکن جس مقصد کے لئے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ مقصد پورے ہی نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی اور انزیکشن لگا کے اپنے پیسے بٹھو کر چلے جاتے ہیں لیکن ہر ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے چونکہ ہم نے فارم چلایا ہے چلا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں بہت سے تجربات ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ جو ہمارے ساتھ دخدہی اور ہر بندہ فراد کی طرف آ رہا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دوستو اگر آپ کے جانوار دودھ میں بدبو دے رہا ہے یا اس کو چھوٹا موٹا ساڑو ہے تو اس صورت میں بھی یہ کام کرے گا یہ جو فارمولم ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو بنا بنایا دکان سے مل جائے گا دیسی پھکی ملے گی بنی بنائی اور تقریبا ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی تو یہ کام کیا کرے گی دوستو اس میں پہلی بات ہے کسی قسم کا کیمیکل نہیں ملا ہوا ہے یہ دیسی چیزوں سے بنی ہوئی ہے اس میں آپ جانوروں کے کرم جو اندر ان کے کیڑے اشراط وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں اور اس سے اس کی بدحضمی اگر ہو گئی ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو نزلہ قوم یا خانسی کی تکلیف ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی اور اگر اس کے دودھ مکھن یا گوش سے بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے پیدوار میں اضاف ہوگا دوب بھی بڑھائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیوانہ اور تھنوں میں کوئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تو اس پر بھی وہ کام کرے گا اور اس کے میں نے خود استعمال کر کے زبردست نتائج حاصل کیے ہیں بہت ہستا ہے مہنگ بلکل بھی نہیں ہے تو یہ میں آپ کو تصویر میں سامنے دکھا دے تھا یہ لہسانی والوں کو آپ کو ہر بل مسائلہ ملے گا تو یہ آپ نے لے لینا ہے ایک ڈبا یہ چار دن کی خوراک ہوتی ہے چار خوراک آپ نے کرنی ہوتی ہیں ہر روز یہ پورے پیکڑ کو آپ نے چار حصوں میں تقسیم کیا لینا ہے ایک حصہ آپ نے روز ہر روز ایک حصہ آپ نے جانور کو رات کے وقت کھلا دینا ہے پڑی وغیرہ میں جس طرح مقصد یہ ہے کہ جانور کو کھانا چاہیے بس اندر جانا چاہیے جانور کے تو جس صورت میں بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ خبار لے لیں ردی کے ایک ٹکڑا لے لیں اور اس میں آپ یہ مسالہ دال لیں اور اس کو موہ میں دے دیں تو وہ آگے سے کھا لے گا اور اس کو زبردستی کھلانا پڑے گا چونکہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے بعد ذیکہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو زبردستی کھلانا پڑے گا دوستو یقین مانیں کہ اگر رات کو آپ نے کھلایا تو صبح آپ جانور کو دیکھیں گے کہ اس کے میں دودھ میں فرق ہوگا ہے دودھ میں بھی مقدار بھی بڑھائے گا دودھ کی ساتھ میں اس کے اندر جو مہک آ رہی ہے وہ بھی ختم ہوگی اگر سارو آ رہا ہے سارو کچھ گئیت ہے وہ بھی ختم ہوگی اور اگر اس کو اتھنوں میں مسئلہ ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی بہت سے حوائد ہیں اس میں بہت سے جڑی بیوٹیوں انہوں نے ملا کر بنایا ہوا ہے تو یہ میرے اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دو تین کمپنیاں بنا رہی ہیں ایک سونہ نام سے میرے خیال میں آ رہا ہے ایک یہ لسانی نام سے جس کمپنی کا چائیں لے لیں جس طرح کا آپ کو ہربل مسالہ ملے گا لیکن یہ لسانی اور دوسرا جو سونہ ہے ان کا رزارٹ بہتر ہے تو آپ چائیں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا رزارٹ ہے دوستو بہت اچھا رزارٹ ہے اور آپ کی جان چھوڑ جائے گی یہ انجیکشنوں سے جو ڈاکٹروں سے یہ اگر آپ مستقل بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ہر مہینے میں ایک دو خراکیں ایک دبا ہر مہینے بعد دے سکتے ہیں گپن جانوار جو ہیں آپ کی نزدیک ہیں سونے کے تو ان کو نہ دیجئے گا باقی ہے مطلب آخری منت چل رہے ہیں باقی جانواروں کو آپ کھلے دل سے دے سکتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی یہ دے سکتے ہیں اس کا بہت اچھا رزارٹ ہے تو آئے اللہ پاک ہمارے مال ریزر گمیشن برکت اتا کریں مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کیے کریں تاکہ ہمارے چھوٹے قسم بنے تک معلومات پہنچ سکیں اور ان سے فردہ اٹھا سکنا